اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک تھاک ہے یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ ہے سارے ڈرائی فروٹس ہیں اور یہ سمر کے لیے سپیشل لڈو میں نے بنائے ہیں کیونکہ سمر میں ہم لوگ پانی تو بہت زیادہ پیتے ہیں سویٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے میں انرجی نہیں رہتی بلکل بھی انرجی نہیں رہتی تو اس کے لیے سپیشلی میں نے سوچا کہ سمر کے لیے سپیشل لڈو تو آئیے دیکھتے ہیں یہ میں نے کیسے بنائے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے لڈو جو ہیں وہ تیار کر کے رکھے ہیں سب سے پہلے تو میں نے خجور کشمش یہ بلیک کشمش ہے خجور کشمش اور انجیر کو میں نے اچھی طرح دھو کے پھر ان کو میں نے یہ پنکھے کے نیچے سکھانے کے لیے رکھا ہے کہ اس میں جتنا پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے تاکہ اسے لڈو ہمارے حراب نہ ہو ان میں فنگس وغیرہ نہ لگے تو اس لیے ان کو درائی کرنا جو پانی تھا اس میں وہ درائی کرنا باڑا ضروری ہے اور پھر یہ جی ہے خشخاش آپ کو پتا ہے کہ خشخاش جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں کتنے زیادہ ویٹامینز ہیں اور یہ گرمیوں میں سپیشلی لوگ اس کی سردائی جو بناتے ہیں آپ لوگ پیتے ہوں گے جب باہر نکلتے ہیں تو سپیشل لوگ جو ہے وہ صبح ناشتے میں یا رات کو کسی بھی ٹائم سردائی پیتے ہیں اس میں یہ خشخاش ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے خشخاش کو جو ہے وہ پہلے اس کا پانی سکھایا پہلے رات کو بگ ہو دیا تھا سب اس کا پانی سکھایا پھر اس میں ایک چمچ گی ڈال کے اس کو روست کیا اور خجوریں اور کشمش بلکل رائی ہو گئے یہ دیکھیں یہ سارے ڈرائی فروٹس ہیں اب یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کیا پرسیجر ہے کیا کرنا ہے اور ان کو کھانا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ خشخاش جو ہے میں نے دیسی گھی ایک چمچ ڈال کے پھر اس کو اچھا سا روست کھا لیا تاکہ اس میں پانی ہتم ہو جائے اب میں آئیسا ہیسا جو ہے وہ ڈرائی فروٹس لیتی جاؤں گی اور ان کو بھی ڈرائی فروٹس سب کو میں نے آئیسا ہیسا ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ میں نے ان کو ڈرائی روست کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑ سے کرنچی ہو جائیں ان میں کسی قسم کی نمی نہ رہے ٹھیک ہے تو بادام تھے اب یہ ہے جی چار مغس تو میں نے سارے جو ہیں ساری چیزیں 250 گرام کے حساب سے لیئے ہیں آپ 50 گرام بھی لے سکتے ہیں آپ 100 گرام بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کی نمی جو ہے وہ ہتم کرنی ہے تاکہ فنگس وغیرہ نہ لگے لڈو میں نے دو ماہ تین ماہ رکھنے ہیں اپنی فریج میں رکھوں گی انشاءاللہ اور یہ ڈیلی کیسے کھانے ہیں یہ آپ کو انٹ بھی پتا چلے گا کہ کوئی یوز کیسے کرنا ہے تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی اس میں ساری چیزیں دیکھیں یہ ہروٹ ہیں یہ دماغ کے لیے بہت اچھے ہیں جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں یہ دیل کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ان میں انٹی آکسیڈنٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہونے چاہیے پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے اب یہ ہیں قدو کے بھیج وہ میں نے چار مگز لیے تھے اس میں بھی کافی زیادہ نیوٹریشنز ہوتی ہیں اور یہ ہیں تیل سفید تیل اور یہ دیسی تیل ہیں یہ تھوڑی سے اس طرح سے ہلکے سے براؤن براؤن کلر کی ہوتے ہیں بکل جو وائٹ سفید والے تھے وہ بکل پالش والے ہوتے ہیں وہ آپ نہ لیں اور یہ ہے جی لسی اور لسی بھی دیکھ لیں میں نے ڈالیا اور لسی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں اومیگا تھری ہوتا ہے ویٹ لاؤس بھی کرتی ہے ہمارے سکن کے بالوں کے لیے بہت اچھی ہے اس کی میں نے جیل نکال کے بھی آپ کو دکھائی تھی وہ بھی سکن کے لیے بہت اچھی ہے اور ویسے بھی ڈیلی جو ہے آپ اس کو کنزیوم بھی کریں اس کی جیل بھی لگائیں اور یہ ہے جی گونت گونت آپ کو پتہ یہ کہ ہماری لیڈیز کے لیے کتنی اچھی ہوتی ہے اور ڈلیوری کے بعد یہ جتنے ہمارے جوڑ ہوتے ہیں ہڈیاں ہوتی ہیں کمر درد کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جن کو جوڑوں کا درد ہے وہ اس کو ضرور یوز کریں اس میں میں نے ایک چمچ دیسی گیر ڈالا ہے اور اس کو میں فرائی کریں اب جی تک وائٹ وائٹ ہو جائے گی بلکل پھول جائے گی اور یہ اتنے مزے کہ آپ اس کی تعداد تھوڑ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ زیادہ مقدار میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں میرے حال میں یہاں پہ یہ میں پاس ہے تقریباً ہنڈرڈ گرام ہے آپ ٹو ہنڈرڈ یا ٹو فیفٹی گرام بھی ڈال سکتے ہیں میں پاس اتنی تھی تو میں نے پھر سوچا کہ اتنی ڈال لیتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ تھوڑ سی پھول گئی ہے اس طرح سے اس کو ڈرائی کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑ سی پھول جائے پھر کالے چینے ان کے چھلکے اتا لیتے میں نے اور یہ کرسپی ہی تھے پھر میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا ان کو بھی کر لیتی اور یہ پھول وہاں ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جتنی تھکی تھکی عورتیں ہوتی ہیں جن کے کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ظاہر ہے بچوں کے بعد جو ہے وہ کوئی طاقت نہیں رہتی لیڈیز میں ناؤسرا سے ملٹی ویٹامین لے سکتی ہیں تو یہ جو لڈو ہے یہ ملٹی ویٹامین کا خزانہ ہے سمجھیں آپ جتنے ملٹی ویٹامین لے رہے ہیں وہ سارے سنتھیٹک ہوتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں تو یہ آپ ایک لڈو جو ہے لیکن لینا کیسے یہ میں آپ کو اینٹ پہ بتاؤں گی اچھا جی یہ پستا اور یہ کاجو ٹھیک ہے کوئی بھی ڈرائی فروٹ نہیں چھوڑا میں نے سارے ڈرائی فروٹ ڈالے ہیں میں نے اس میں یہ دیکھیں ان کو بھی ہلکہ ہلکہ ڈرائی روست کریں گے اس سے جو ہے ایک تو بہت مزی کی بھونی بھونی سی جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ آئے گا روستیٹ نمبر دو ان کی جو شیل ف لائف ہے وہ بھٹ جائے گی کلالڈو کی ٹھیک ہے اور یہ سیزن ہی ایسا ہے برسات کا سیزن تو اس میں ہر چیز میں وہ نمی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ڈرائی فروٹس جو ہے وہ کچھ ہو گئے ہیں ریڈی اب یہ جیس میں میں نے جو تھنڈا کیار ڈال لی ہوں سمر کے لیے ایک تو ہم نے ڈالا یہ کیار ڈالا تھا مجھے یاد نہیں آرہا تو یہ چیا سیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ چیا سیڈ جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھنڈک دیتے ہیں اور ویسے بھی ہمارے لیے بہت اچھے ہیں یہ بھی ویٹ لاؤس کرتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ بہت ہیوی لڈو ہوں گے نہیں یہ آپ کے لیے آپ کی باڈی کے لیے یہ پروٹین آپ کو دیں گے اس میں میگنیشیم اس میں کیلشیم اس میں یعنی سارے ویٹامینز ہیں اس میں تو یہ دیکھیں اب اس کو گرائنڈ کیسے کرنا ہے یہ اس میں نہیں گرائنڈ کرنا آپ نے بلینڈر میں آپ نے یہ چوپر ہے کیمے والا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کرنچ ہلکے ہلکے اس میں کرنچی کرنچی سے بنیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو چوپر میں کرنا ہے تھوڑ تھوڑ سے ڈالتے جائیں گے ساتھ آپ نے انجیر کجور اور وہ کشمش بھی دھوکے رکھی تھی ڈرائی کر کے اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ ہی ڈال رہی ہوں تاکہ اس کی بائنڈنگ ساتھ ساتھ ہاتھی یہ دیکھیں یہ سارا میٹریل ہو گیا ریڈی اب اس کو یہ دیکھیں ہلکا سا دیسی گی میں نے ہاتھ کو لگا نہ بھی لگائیں تو پانی نہیں آپ نے لگانا بس ہلکا سا آپ نے اس کو پریس کرنا اور یہ اتنا مزے کا لڈو بن جائے گا جس شیئر میں آپ بنانا چاہئے اتنا یہ میڈیم ایک سائز ہے اور ون پرسن کے لیے ہم نے ایک مٹھی بھر کی ہم نے ڈرائی فروٹس سکتے ہیں لیکن گرمی میں آپ نے اس کو بھگو کے ضرور یوز کرنا یہ کچھ